بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد کی پسلے سے عورت کو بنا کے اللہ تعالی نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی یعنی عورت کے تقدس کی ہاتھ تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلے جس کی وہ منکوہہ کلاہی اب بات آتی ہے پسلے کی عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا ٹیڑا پان وہیں سے ملا نہیں یہاں بھی حکمہ سے خالی بات نہیں ہے انسانی جسم میں دل اور بہت سے نادوک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئی ہیں یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نادوک حصے کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑا پان ہے بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پہ ڈھال بھی بن سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں ایک ہزار سال رہے گا اور مسلسل انچی آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان ایک دن اس قدر انچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کے سامنے حاضر ہوں گے اور سرسجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے اللہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑے سے لگ رہی تھی کوئی پکا رہا تھا یا خنان یا منان اللہ فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کی دور کا مالک پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا خنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے پھر اسے میرے پاس لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے دروازے پر دستک دیں گے مالک باہر آئیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی اللہ پاک حکم سنائیں گے حکم سن کر دروہ مالک جہنم کے اندر جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے دروہ مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرہ سانس لیا ہے اس لئے کون سے چیز پتر ہے کون سے چیز لوہ ہے اور کون سے انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے جبرائیل علیہ السلام ارض کریں گے مولا دروہ مالک جہنم نے بھی معادرت کر لی ہے کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے اس وجہ سے پتر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہو رہا تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی اللہ فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلان گڑے میں فلان کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان بکانے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت دروہ مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں وہ جہنم کے سام بیچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا یا اللہ تُو نے میری بہت عالی تخلیق فرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا وارد کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی صدا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیری رحمہ سے امید تھی ایا حنان یا منان پکارتا رہا مولا تُو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا ناظرین آئیے اپنے آپ محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنی ایمان کا حساب کر سکتا ہوں اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزک میں نہیں ڈالا جائے گا ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بہت گناہگار ہیں لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل انصاب پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما آمین قیامت کے دن جب لوگوں کی ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی بغیر صاحب کے جہنم میں بھیج دے گا صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران اور تاجر جو جھوٹ بولتا ہو وہ بوڑا شخص جو اتنا کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمان